ایلف کی قیادت بھی ہے ہمارے سنیل وکلا بھی ہیں پارٹی کے ساتھی بھی ہیں ہماری خواتین ہماری بہنیں بھی ہیں دیکھئے یہ جو ایک جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے یہ ایک اپنے منڈیٹ کی بہالی کی جنگ اپنے منڈیٹ کے حصول کی جنگ یہ ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور ہم اس کو آخری آخری وقت تک جائیں گے آخری بال تک جائیں گے اس کا پیچھا کریں گے وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی سیٹوں کا پیچھا نہیں کر رہے ہم عوام کے اس ووٹ کا پیچھا کر رہے ہیں جو پہلی دفعہ قوم نے باہر نکل کر ہمارے نوجوانوں نے خواتین نے بزرگوں نے ماں نے باہر نکل کر تمام تر سختیوں مشکلوں کے باوجود ووٹ کیا اور ان کا ووٹ چوری کر کے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تو دراصل ہم جو عوام کا جو حق ان سے چھینا گیا جو ووٹ کا حق جو آئین پاکستان ایک شہری کو دیتا ہے وہ ان سے حق واپس دلانے کے لیے ہم آخری وقت تک جائیں گے آخری بال تک کھیلیں گے ابھی تو شروع ہوا ہے کوششنز آ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو اتنے کیس دائر ہوئے اتنے کیس دائر ساٹھ دن کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن ٹریبنل کے اندر جانے کا الیکشن پیٹیشن کے لیے ہم نے اپنے تمام ریمیڈیز کو اویل کرنے کی کوشش کی پہلے سے نائی کوٹ آئے پھر الیکشن کمیشن گئے اس کے بعد اب ہم ٹریبنلز میں بھی آ رہے ہیں اور سپریم کوٹ میں بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آروز جنہوں نے بیق جنبی شہد کلم ان کا ووٹ چھین کر چوروں کے حوالے کیا ان آروز کے خلاف ہم نے پولیس کو درخواست دی کہ ان کی اف آئی آر کاٹو ان کے خلاف پولیس نے نہیں کاٹی پھر جناب سمو صاحب نے ہم نے سیشن کوٹ میں ان آروز جو میرا کازی فاروق اور الطاف شیخ جو آرو اور ڈی آر ہو ہیں ان کے خلاف ہم نے بائیسے کے تحت اف آئی آر کاٹنے کے لیے اف آئی آر درخواست دی دی ہے اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے تحت ان کو تین سال کی سزا بھی ہوگی اور نوکری سے فارق بھی ہوگی اور تمام یہ جو پروسس ہے ہم تمام کینڈیڈیٹس کریں گے دیکھئے علمیہ یہ ہے کہ میں پہلے اپنا کیس کے بتاتا چلوں کہ اس تقریباً سندھ میں بائیس ایم این اے کی سیٹس ایسی ہیں بیس کراچی میں اور دو ہیدر آباد میں جن کے اوریجنل فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہیں جو کہ کسی دوسرے کینڈیڈیٹس سے میچ بھی کر رہے ہیں کہیں جماعت سلامی سے کہیں ٹی ال پی سے کہیں کسی آزاد سے اور وہ ہم نے کٹھے کر لی ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً اٹھیس ایم پی اے کی سیٹس ایسی ہیں کراچی ہیدر آباد میں جو ایس پر فارم فورٹی فائیو ہم اس کو آگے جا رہے ہیں اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں نیچے ہی ٹھپے لگ گئے ہیں اور میں نے جو جس میں کراچی کی دو سو تیس بھی ہے جس میں فارم فورٹی فائیو سے پہلے ہی ابراہ ایم ایدری وغیرے میں ٹھپے لگے گئے ہیں اس کے پیچھے بھی ہم جائیں گے ہم ہمارے بکلا ساتھ ہیں ہم نے اپنی اس لیے کہ ایک مضموم سازش کے تحت آٹھ تاریخ کو قوم نے امنان خان کو ووٹ دیا اور نو تاریخ کو خون اور آگ کی ہولی کرنے والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے شہر یہ شہر ایک کراچی جو پورے پاکستان کو پالتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ریوینیو پاک کراچی جنریٹ کرتا ہے یہ اربن سٹی ہے پورے سندک اور پاکستان کا اہم سہ شہر ہے اس کو آگ اور خون کے ٹھیکے داروں کے حوالے کر دیا گیا جاؤ آزادی سے اب بھتے بھی لو ٹارگٹ کلنگ بھی کرو جلاو گھراو بھی کرو ہر تالے بھی کرو لیکن ایسا یہ خواہش آپ کی پائن نہیں تکمیل تک ہوگی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم پاک کراچی آئیٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اس کے نمائندے ہیں ہم اس شہر کو ان بھتا خوروں کے ٹارگٹ کلرز کے جلاو گھراو والوں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ عوام نے جو ہمیں منڈیٹ دیئے ہیں واپس لیں تو انشاءاللہ